ناظرین اس وقت آپ جو مناظر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اگر ہم لولو سرجیل سے نیچے بٹا کنڈی کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایک علاقہ جلکھڑ آتا ہے درمیان میں جلکھڑ نام کا علاقہ ہے اس کے قریب کے مناظر ہیں بڑے دردناک مناظر ہیں اور ناظرین مشینری کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے تو ہوئے ہیں لیکن جسمانی طور پر اگر ان کے ہم باڈی لینگویج دیکھیں تو بڑ بہت ہی مایوسی ہے ان کی آنکھوں میں بہت پریشان حال نظر آتے ہیں یہ سارے لوگ اور ناظرین ادھر سے ایک ویڈیو جو محصول ہوئی ملک عبدالسامج جو ہیں اس ویڈیو کا سارا کریڈٹ پاتے ہیں آپ کو میں وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں لینڈ سلائڈنگ جو ہے کتنی زیادہ ہے اس وقت ادھر اور کیا حالات ہیں ٹریفک کے کیا حالات ہیں سیاہ کتنے پریشان ہیں آپ ناظرین یہ ویڈیو دیکھئے یہ ملک صاحب جلکٹ سے ایک کلومیٹر آگے جو ہے نا یہ پوری لینڈ سلائڈنگ ہے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی لائن ہے ڈبل لائن لگ چکی ہے اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جہاں پہ لینڈ سلائڈ اور دور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ناران کی طرف سے لولو سر جی لانے والی گاڑی ہیں نا وہ بھی تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی لائن ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس وقت ناران کغان سواد کلام اور اسپیشلی چارصدہ کا جو علاقہ ہے نشہرہ کا جو علاقہ ہے بہت زیادہ سلاب سے متاثر ہیں یہ سارے علاقے اور بڑی دلخراج خبریں ہیں مجھے ویڈیوز پر بہت سی ویڈیوز محصول ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ چینل سے بڑی ویڈیوز آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں بھی آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں یہ ناظرین بڑے دلخراج مناظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ریکاوری کے لیے اور جلدی سے جلدی ان لوگوں کی بہالی کے لیے گورمنٹ بھی اقدامات کرے گی پاکستانی بھی جو ہے وہ پیز نیشن سٹینڈ کر چکے ہیں ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے بہرحال ناظرین ان لوگوں کے لیے خدا رہا آواز بلند کریے جتنا کر سکتے ہیں کریے اگلی ویڈیو میں سوات کلام کے جو دلخراج حالات ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں